اے رحمان الرحیم، ایہ کن عبد و ایہ کنستین، اسلام علیکم تو آل تو بھئی ہماری آج کی ڈسکیشن کے اندر ہم کیپٹر نمبر ٹین کینگڈم اینی ملیا کا فائلم تھرڈ پڑھیں گے اور اس کا نام ہے فائلم پلیٹی ہیلمنٹس، اچھا بھٹا یہ جتنے بھی فائلم پلیٹی ہیلمنٹس ہیں ان کو دوسرا فلیٹ وارمز بھی کہا جاتا ہے، اچھا بھئی کیوں ان کو فلیٹ وارمز کہا جاتا ہے، کیونکہ جب آپ ان کی باڈی کو دیکھو گے نا وہ باڈی بلکل فلیٹ ہوتی ہے، بلکل چپتی سی ہوتی ہے جس طرح سے آپ گھروں میں لیس چپس کاتے ہو نا تو لیس چپس جس طرح سے بلکل چپتی ہوتی ہے سیمیں یہ بھی سارے کے سارے ارگنیزمز کیا ہوتے ہیں چپٹے ہوتے ہیں تو لیازہ ان کو دوسرا کیا کہا جاتا ہے فلیٹ وارم ہم ان کے جنرل کریکٹریسٹکس کی بات کر لیتے اور دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کیا کیا جنرل کریکٹریسٹکس ہوتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ اس فائلم کے اندر آپ کو کوئی پندرہ ہزار کے قریب اسپیشیز مل جائیں گی جو کہ ضروری نہیں ہے آپ یاد رکھیں اور میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ ان کی باڈی شیپ فلیٹ ہوتی ہے بلکل اور یہ سوفٹ باڈیز ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی بونی سٹرکچر نہیں ہوتا اچھا دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک نیا فیچر ہے اس کمپیر ٹو دی پریویس ون نائڈ ایریا کے مقابلے میں ان کے پاس ایک ہیڈ ہوتا ہے لیکن وہ لیسٹ کمپلیکس ہوتا ہے اچھا لیسٹ کمپلیکس سے کیا مراد ہے دیکھو ہیڈ میرے پاس بھی آویلبل ہے لیکن میرا جو ہیڈ ہے وہ تھوڑا سا کمپلیکس ہے ان کا ہیڈ اس طرح سے نہیں ہوتا تو لیازہ ہم کہتے ہیں کہ ان کا ہیڈ جو ہے وہ تھوڑا سا کیا ہوتا ہے لیسٹ کمپلیکس ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ یہ سارے کے سارے بلائٹری سیمیٹریکل ہوتے ہیں یعنی کہ ان کی باڈی کے آپ کو دو ایکول ہاؤف تب ملیں گے جب ان کی باڈی کو آپ بالکل میڈ لائن سے کیا کریں گے کٹ کریں گے تب ہی ان کی باڈی کے آپ کو دو ایکول ہاؤف ملیں گے اور میں نے بتایا کہ یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں ٹرپلو بلاسٹک ہوتے ہیں حالانکہ جب آپ نے نائڈ ایریا پڑھاتا وہ ڈپلو بلاسٹک تھا تو یہ سارے سارے ٹرپلو بلاسٹک ہوتے ہیں یعنی ان کے اندر ایکٹلوڈرم بھی موجود ہوگی ان کے اندر انڈوڈرم بھی موجود ہوگی اور ان کے اندر میزوڈرم بھی موجود ہوگی اچھا اب یہاں پہ آپ لوگ سارے سوچ رہے ہوں گے اس اگلی پوائنٹ کو لے کے کہ بھئی ان کے پاس باڈی کیویٹی موجود نہیں ہوتی ان کے پاس سیلو موجود نہیں ہوتی اور ان کو اے سیلو میٹا کہا جاتا ہے اچھا آپ کہو گے کہ سر ایسا کیوں ہوتا ہے ان کے پاس تو میزوڈرم بھی موجود ہے اور آپ نے ہمیں سٹارٹ کے اندر بتایا تھا کہ جس بھی اورگنائزمز کے اندر میزوڈرم ہوگی اس کے اندر سیلو موجود ہوگی کیونکہ سیلو ان کو بنانے کا کام کس کا ہوتا ہے میزوڈرم کا یہ میزوڈرم ہے جب یہ میزوڈرم ڈیوائیڈ ہوتی ہے تو ایک اپر لیئر کے اندر ایک لوبر لیئر کے اندر اور بیچ میں ایک عدد کیاویٹی بن جاتی ہے اور اس کیویٹی کا نام ہم کیا رکھتے ہیں سیلوڈرم رکھتے ہیں اس کے پاس دیکھو بیٹا یہ میزوڈرم موجود ہے لیکن پھر بھی اس کے پاس سیلوڈرم نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کیونکہ اس کی جو میزوڈرم ہے وہ ڈیفرنٹ شیئٹ نہیں ہوتی اور ڈیفرنٹ شیئٹ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ان کی باڈی جو ہے وہ بالکل کیا ہوتی ہے فلیٹ ہوتی ہے تو اس وجہ سے ان کی جو میزو ٹرمیں وہ آگے جا کے ڈیفرنشیئٹ نہیں ہوتی صحیح ہے بچہ اچھا ان کے پاس تھوڑا سا ڈیجیسٹیو سسٹم بھی موجود ہوتا ہے اتنا کمپلیکس تو نہیں ہوتا ان کے پاس برانچ انٹرسٹائنل سسٹم کیا ہوتا ہے موجود ہوتا ہے اور جو کام کی چیزیں وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ویلڈ ڈیولپٹ قسم کا کیا موجود ہوتا ہے ایکسکورٹی سسٹم موجود ہوتا ہے اور ان کے ایکسکورٹی سسٹم کو پروٹو نیفریڈیا کہا جاتا ہے یا ان کے ایکسکورٹی سسٹم کو فلم سیل کے نام سے جانا جاتا ہے صحیح ہے بچہ تو یہ جو فائلہ میں یہ تھوڑا سا کمپلیکس ہے بنسبت کس کے فائلہ نیڈ ایریا کے مجھے امید ہے کہ یہ والی سلائیڈ آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی اچھا ان کے پاس ایک ادت سنٹرلائز نروس سسٹم بھی پایا جاتا ہے جس کو گینگلیا کہا جاتا ہے بیٹا بیسکلی گینگلیا کا مطلب ہوتا ہے گروپ آف نیورون بس ایک نیورون کا گروپ ہے جو ان کے ہیڈ کے سنٹر میں پایا جا رہا ہے تو اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے سنٹرلائز نروس سسٹم کہا جاتا ہے حل دو یہ اتنے ایڈوانس نہیں ہوئے کہ ان کے پاس ایک پراپر سرکیولیٹری سسٹم ہو ایک پراپر ریسپائرٹری سسٹم ہو اور یہ جتنے بھی ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے ہرمافروڈائٹ ہوتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ ہرمافروڈائٹ سے کیا مراد ہوتا ہے یعنی کہ اگر یہ ہے ہمارے پاس ایک اورگنائزم سے تو میل کے سیکس اورگین بھی اس کے اندر موجود ہوں گے اور فی میل کے سیکس اورگین بھی اس کے اندر موجود ہوں گے اور ایسے اورگنائزم کو ہم کس کا نام دیتے ہیں ہرمافروڈائٹ کا نام دیتے ہیں اچھا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بیٹا یہ یہ Pastly کیا ہوتے ہیں پیرا سائٹ ہوتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ سارے کہ سارے پیرا سائٹ ہوں جس طرح سے اس Class کے اندر Plain Area بھی آتا ہے اس فائلم کے اندر Plain Area آتا ہے لیکن وہ Free Living ہے وہ آپ کا پیرا سائٹ نہیں ہے لیکن Mostly اس کے اندر پیرا سائٹ آتے ہیں جو کہ Endo بھی ہو سکتے ہیں جو کہ Ectro یا Exo Pera Sight بھی ہو سکتے ہیں means Host کے اندر بھی رہ سکتے ہیں Host کی Skin کے اوپر بھی رہ سکتے ہیں. اچھا ان کے پاس Hooks اور ان کے پاس سکر سوتے ہیں جن کی مدد سے یہ ہوسٹ کے ساتھ اٹیجمنٹ میں کیا کرتے ہیں مدد کرتے ہیں اچھا بیٹا میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس کچھ ایسے ارگنائزم سوتے ہیں جو کہ اپنی لائف سائیکل ایک ہوسٹ کے اندر کمپلیٹ کرتے ہیں اور ہمارے پاس کچھ ایسے ارگنائزم سوتے ہیں جو کہ اپنی لائف سائیکل دو ہوسٹ کے اندر کمپلیٹ کرتے ہیں اس فائلم کے اندر جتنے بھی پیرا سائٹ آئیں گے وہ اپنی لائب سائکل کمپلیٹ کرتے ہیں دو ہوسٹ کے اندر اور ایسے ارگنائزم جو کہ اپنی لائب سائکل کو دو ہوسٹ میں کمپلیٹ کریں ان کو ڈائی جینک کہا جاتا ہے اور ایسے ارگنائزم جو کہ اپنی لائب سائکل ایک ہوسٹ کے اندر کمپلیٹ کریں ان کو کیا کہا جاتا ہے مونو جینک کہا جاتا ہے صحیح ہے بچہ مجھے امید ہے کہ یہ والی سلائڈ بھی آپ لوگوں کو سمجھ ضرور آ گئی ہوگی اچھا اس کے علاوہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس فائلم کے اندر ہمارے پاس کون کون سے ممبر آتے ہیں تو بھئی اس فائلم کے اندر ہمارے پاس کومن نون پلین ایریا آتا ہے جس کو سائنٹیفکلی ڈوجیسیا کا آ جاتا ہے اور اس کے اندر کومنلی لیور فلیو کا آتا ہے جس کو آپ فیسکولا ہیپاٹیکا کہتے ہو اور اس کے اندر بیف ٹیپ وام آ جاتا ہے جس کو آپ تین یا سیجینیٹا کہتے ہو صحیح ہے بچہ یہ تین قسموں کے ارگنائزم آپ کو اس فائلم کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں یہ جو پلین ایریا ہے یہ آپ کا فری لیونگ ہے باقی یہ دو آپ لوگوں کے کیا ہیں یہ آپ لوگوں کے پیرا سائیڈ تھے اچھا ہم نے ایک اور چیز پڑھی تھی جب ہم نے سپنج کو سٹارٹ کیا تھا تو اس کے اندر کوئی ٹیشو لیول کی ارگنائزیشن نہیں تھی اور پھر اس کے بعد ہم نے نائڈ ایریا کو سٹارٹ کیا تو اس کے اندر ٹیشو لیول کی ارگنائزیشن تھی لیکن کوئی آرگن لیول کی ارگنائزیشن نہیں تھی تو آج دیکھو ہم فائلم پلین ایریا کو فائلم پلیٹی ہیلمنٹ کو پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو پراپر طریقے سے آرگن لیول کی ارگنائزیشن ملتی ہے اور باقاعدہ آرگن سسٹرم آپ لوگوں کو اس کے اندر ملے گا یعنی کہ ہم پہلے سمپل میں تھے پھر تھوڑا سا اور کمپلیکس ہوئے پھر اور کمپلیکس اب اس طرح سے ہم ہائی کمپلیکسٹی کی طرف کیا کر رہے ہیں پروسیڈ کر رہے ہیں تو بیٹا یہ آپ لوگوں کا پلینے سوری لیور فلیوک ہے اور یہ ایک تینیا سیجی نیٹا ہے بیپ ٹیپ وام جسے ہم کہتے ہیں یہ شیپ کے اندر زیادہ تر پایا جاتا ہے صحیح ہے بچہ اس کے بعد کبھی کبھی آپ لوگوں کے بارڈ کے پیپروں میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو فائلم پلیٹی ہیلمنٹس ہیں ان کی پیرا سائٹک ایڈاپٹیشنز کیا ہوتی ہیں دیکھو یہ ہماری باڈی کے اندر آتے ہیں پوری لائف سائیکل کمپلیٹ کر جاتے ہیں لیکن ہماری باڈی ان کو جو ہے وہ آور کم نہیں کر پاتی ان کے اوپر حاوی نہیں ہو پاتی تو یہ کچھ ایڈاپٹیشنز کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو ریزیسٹنز مل جاتا ہے تو آو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سی ایڈاپٹیشنز ہیں پہلی بات تو ان کی جو باڈی ہے وہ تھک لیئر کے ساتھ کور ہوتی ہے تو لہٰذا ہماری باڈی کا جو ڈیفنس میکنیزم ہے نا وہ اس کو اٹیک نہیں کر پاتا تو کیا لکھا ہوا ہے جو ہوسٹ کا ڈیفنس میکنیزم ہوتا ہے ہمارے پاس پورا ہے کمیون سسٹم ہے فرس لائن، سیکنڈ لائن، تھرڈ لائن چپر فورٹین کے اندر ہم ڈسکس کریں گے تو اس کے پاس تھک لیئر ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو اچھے طریقے سے آور کم نہیں کر پاتے اور یہ تھک لیئر اس کو ڈیفنس دے دیتی ہے اس کے علاوہ اس کے پاس پراپر طریقے کے سپائنس ہوتے ہیں ہکس ہوتے ہیں سکرس ہوتے ہیں جن کی مدد سے یہ پراپر طریقے سے ہوسٹ کے ساتھ کیا کرتے ہیں اچھے دیکھیں ان کے پاس الیمنٹری کینال بہت ریڈیوز فارم میں ہوتا ہے اور سنگ ٹائم ایپسنٹ ہوتا ہے جیسے ٹینیا سیجی نیٹا کے اندر الیمنٹری کینال ہوتا ہی نہیں ہے اچھا الیمنٹری کینال کہا جاتا ہے بیٹا ڈائیجیسٹیو سسٹم کو کہا جاتا ہے صحیح آپ پریشان ہو رہے ہوں کہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے تو الیمنٹری کینال ڈائیجیسٹیو سسٹم کو کہا جاتا ہے ان کے اندر ڈائیجیسٹیو سسٹم ریڈیوز ہوتا ہے یا بعض اوقات ایپسنٹ ہوتا ہے اچھے دیکھو ریڈیوز یا ایپسنٹ کیوں ہوتا ہے ڈائیجیسٹیو سسٹم کی ضرورت اس کو پڑھتی ہے جس کو ڈائیزیشن کرنی ہوتی ہے جس کو نیوٹریشن کرنی ہوتی ہے اب یہ تو وہ ارگنائزم سے جو کہ بنا بنایا فود لیتے ہیں یا کمپلیٹلی ایپسنٹ ہوتا ہے جسے ٹین یا سیجی نیٹر اچھا ان کے جو نیورو سیکیٹری سیلز یا ان کے جو نیورو سیکیٹری آرگینز ہوتے ہیں وہ وائل ڈیولپ نہیں ہوتے وہ ڈیولپ بھی نہیں ہوتے اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ یہ جس بھی انویرمنٹ میں جاتے ہیں ان کو وہاں پہ کیا کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو ایڈاپٹ کرنا ہوتا ہے اس انویرمنٹ کے ساتھ ان کو تعاون کرنا ہوتا ہے تو لہٰذا ان کے جو نیورو سیکیٹری سیلز ہوتے ہیں وہ وائل ڈیولپ بلکل بھی نہیں ہوتے صحیح ہے بچہ اور اس کے علاوہ ان کا جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے وہ بہت ہی وائل ڈیولپ ہوتا ہے ان کا ریپروڈکٹیو ریٹ بہت ہی ہائے ہوتا ہے یہ منٹوں کے اندر سیکنڈوں کے اندر ملینز بلینز کے اندر ایکس کو پروڈیوز کر دیتے ہیں اور ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے اتنے زیادہ ایکس پروڈیوز کرنے کا تاکہ اگر ان میں سے کچھ ایکس مر جائیں تو ان کی لائف سیکل کے اندر ہنڈرنس نہ ہو اس کی لائف سیکل جو ہے وہ ڈس کنٹینیو نہ ہو تو اس کی لائف سیکل چلتی جائے تو ان کا ریپروڈکٹیو ریٹ بہت ہی کیا ہوتا ہے ہائے ہوتا ہے تو یہ اس کی کچھ بیٹا پیرا سیٹک ایڈاپٹیشنس ہیں جس کی وجہ سے یہ سکسیس پولی جو ہے ہوسٹ کے ساتھ اٹیجمنٹ کر لیتے ہیں اور ہوسٹ کو نقصان بھی دے دیتے ہیں اور ہوسٹ کے ڈیفائنس سسٹم سے یہ بچ بھی جاتے ہیں تو بعض وقات کبھی کبھی یہ آپ کے بارڈ کے پیپرو میں بھی پوچھ لیا جاتا ہے اچھا اس کے علاوہ اگر ہم اس کی کلاسیفیکیشن کی بات کریں تو یہ کہتا ہے موڈ آف لیونگ کے حساب سے ان کے رہنے کے حساب سے ہم نے ان کو تین کلاسز کے اندر کلاسیفائی کیا ہے بہت ہی آسان سی اس کی کلاسیس ہیں ایک ہمارے پاس تربیل ایریا ہے ٹریمو ٹوڈا ہے اور سس ٹوڈا ہے یہ بہت آسان سی کلاسیں ہیں اس میں جو ہمارے پاس تربیل ایریا کلاس ہے اس کے اندر جو بھی ارگنائزم سائیں گے وہ فری لیونگ ہوں گے جسے آپ کا پلین ایریا یہ اس کلاس سے بلوم کرتا ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو یہ بات بیٹا آپ نے یاد رکھنی ہے جس طرح سے آپ کا ٹریمو ٹوڈا ہے اس کے اندر موسلی جو ایکٹرو اور انڈو پیرا سائٹ آ جاتے ہیں جیسے آپ کا فیسکولہ ہپاٹی کا ہے اچھا اس کے علاوہ سس ٹوڈا ہے سس ٹوڈا کے اندر آپ کے کمپلیٹ پیرا سائٹ آتے ہیں ایکسکلسیبی انڈو پیرا سائٹ اور یہ وہ ہوتے ہیں جن کے اندر بلکل بھی ایلیمنٹری کنال موجود نہیں ہوتا اور اس کلاس کے اندر آپ کا ٹینیا سیجنیٹ آتا ہے صحیح ہے بچہ مجھے امیر ہے کہ تینوں کلاسز ہوئے ہیں آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی انشاءاللہ ہم اپنی نیکس لیکچر کے اندر نیکس فائلم کے اوپر ڈسکس کریں گے اس فائلم کو اچھے طریقے سے پڑھیں سمجھیں جو بھی سوال وہ آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں ڈور آپ لوگوں کے لئے اپن کر دیتا ہوں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا